بسم اللہ الرحمن الرحیم ہیلو ڈیئر اگر آپ کو یہ رسپی رہے ہیں پلیز فالو میرے اینسٹاگرام اور ٹک ٹاک اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب بخیریت ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ اپنے حفظ و آمان میں رکھے آمین میری آج تین دن سے طبیعت کچھ خراب ہے اور آج دوپہر کو تو میرا بہت ہی برا حال تھا کھانسی زکام کی وجہ سے گلہ سخت خراب ہو رہا تھا تو سوچا کیونہ اپنے لئے یخنی کا سوپ تیار کرتی ہوں تو سوچا آپ کے لئے بھی ریکارڈ کر لیتی ہوں تو میں نے سخت تکلیف میں اٹھ کے سوپ کو تیار کیا ہے لیکن یقین مانیے کہ یہ سوپ پینے کے بعد میری آواز ٹھیک ہو گئی اور مجھے سوپ کا سانس آیا اور میری آواز نکلنے لگی ہے تو اس لئے میں آپ سے یہ سوپ کی رسپی بھی شیئر کر رہی ہوں تو یہ دو ونگ سمیت چکن بریسٹ کو میں نے چار لیٹر پانی میں ڈال کر چولے پر چڑھا دیا ہے میں ہمیشہ سوپ یا تو ہول چکن کا بناتی ہوں یا صرف چکن بریسٹ کا بناتی ہوں کیونکہ چکن بریسٹ میں اور ونگز میں ہی اصل طاقت ہوتی ہے جس میں میں نے ایک عدد پیاز ڈال دیا ہے ایک گٹھی لسن کی ہاف ٹی سپون لانگ ہاف ٹی سپون کالی مرچ کے سابر ڈالی ہیں ون ٹی سپون اس میں میں نے سابر دھنیا شامل کیا ہے اور یہ دو بڑی الائچیاں ڈالی ہیں ون ٹی سپون میں نے اس میں یہ سفیل زیرہ ڈالا ہے دو بادیان کے پھول ایک ٹکڑا دالچینی کا اور یہ میں نے چھے سات سبز الائچی کو کچل کر اس میں شامل کر دیا ہے اور یہ ایک ٹکڑا ادرک کر لیا ہے جس کے میں نے دو ٹکڑے کر لیا ہے کٹ کر یہ بھی میں اس میں شامل کر رہی ہوں تو یہ ہلدی کے دو ٹکڑے ہیں فریش فروزن ہلدی ہے میرے پاس جو میں اس میں ڈال رہی ہوں آپ کے پاس اگر فریش ہلدی نہ ہو تو آپ اس میں ایک ٹی سپون ہلدی کا پاورڈر شامل کر لیجئے گا تو یہ تمام اجزاء اس میں ڈال کر اب اس کو ہم پکنے دیں گے جیسے ہی یہ یخنی پکنے لگے گی تو ہم اس کی آج کو کم کر دیں گے اور اسے کم از کم تین گھنٹے تک پکائیں گے اور یہ ایک گھنٹہ ہو گیا اسے پکتے ہوئے اب میں اس میں سے یہ ایک چکن بریس نکال رہی ہوں اور ایک چکن بریس جس میں رہنے دیں گے یہ تین گھنٹے مجھلسل پکے گی اور اس کے بعد اس کو ہم ڈسکارڈ کر دیں گے تو یہ یخنی اب ہم پکنے دیں گے مادم آج پہ تین گھنٹے یہ لیجئے اسے پکتے ہوئے تین گھنٹے ہو گئے ہیں تو اب ہم اس یخنی کو چھان لیں گے تو یہ یخنی میں نے اچھی طرح سے چھان لی ہے اب اس میں ہم مزید مسالہ جات شامل کریں گے اس میں میں یہ چار عدد دو ٹی سپن کے قریب نمک شامل کر رہی ہوں آپ نمک اپنے ذائقے کے مطابق استعمال کیجئے گا اور یہ کوارٹر ٹی سپن کے قریب اس میں میں کالی پسی ہوئی مرچیں شامل کر رہی ہوں اس میں ہم مزید مرچیں شامل نہیں کریں گے کیونکہ میرا گلہ سخت خراب ہے اس لیے آپ اگر چاہیں تو اس میں مرچیں مزید شامل کر سکتے ہیں اور اب اس میں میں یہ کوارٹر کپ کے قریب میدے کو پانی میں گھول کر شامل کر رہی ہوں تاکہ یہ سوپ کا جو ٹیکسٹر ہے وہ تھوڑا گاڑا ہو جائے اور اب اس کے بعد اس میں یہ میں ون ٹیبل سپن کے قریب سرکہ بھی شامل کر رہی ہوں اور جو چکن بریسٹ میں نے نکال لی تھی اس کے ٹکڑے کر کے بھی میں نے اس میں واپس ڈال دیئے ہیں اور اس میں میں یہ ہاف ٹیبل سپن کے قریب لیمن بھی شامل کر رہی ہوں آپ اپنے ذائقے کے مطابق یہ دونوں چیزیں ڈالیے گا جتنا سرکہ اور جتنا لیمن آپ چاہتے ہیں اسی حساب سے اب اسے ہم کچھ دیر پکنے دیں گے تقریباً دس منٹ پکائیں گے تاکہ میں دیکھا کچھا پن ختم ہو جائے اور یہ سوپ تھوڑا گاڑا ہو کر تیار ہو جائے تو یہ دیکھئے اس کا یہ ٹیکسٹر ایسا رکھ کے تیار کریں گے ہم تو یہ تقریباً یخنی ہماری پک کر تیار ہو چکی ہے تو میں اس کے نیچے چولا بند کر رہی ہوں اور بھی آپ کو ڈش آؤٹ پک کر کے دکھاتی ہوں تو یہ لیجئے میں نے یہ سوپ ڈش آؤٹ کر لیا ہے اپنے واسطے اور یہ اس کا ایسا ٹیکسٹر رکھ کر تیار کیا ہے میں نے بہت ہی بہترین سوپ بن کر تیار ہوا ہے مجھے تو اس کا بہت فائدہ ہوا الحمدللہ ٹیسٹی تو یہ سوپ تھا ہی لیکن میری ضرورت کے این مطابق تھا اور اس سے مجھے یقین مانیے کہ بہت آرام بھی ملا میری آواز کلیر ہوئی مجھے اس سے تھوڑی تسکین نصیب ہوئی اور یہ بہت ہی بہترین ذائقے میں بھی اور فائدے میں بھی سوپ بن کر تیار ہوا ہے آپ بھی اسے ضرور بنا کر ٹرائی کیجئے گا اور ضروری نہیں کہ خدا نہ خاصتہ طبیعت خراب ہو تو تب ہی آپ نے یہ سوپ بنانا ہے آپ اسے سردیاں شروع ہو چکی ہیں جب بھی چاہیں اس سوپ کو بنا کر ضرور ٹرائی کیجئے کیونکہ یہ بہت ڈلیشیز ٹیسٹی بہت سودنگ کمفٹنگ اور سردی میں گرمائش پہنچانے والا سوپ ہے یہ تو اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے بھی بتائیے گا کہ آپ سے یہ سوپ کیسا بن کر تیار ہوا مجھے آپ کے کومنٹس کا انتظار رہے گا تو اگلے وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے خدا حافظ و ناصر